ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا جو پہلا کمنٹ میں شیئر کر رہی ہوں نا وہ ڈی سی اگروال جی کا ہے اور میں سچ میں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی باتوں نے مجھے بہت بہت موٹیویٹ کیا ہے مجھے کئی بار لگتا ہے کہ میں ایک ہی چیز کو ریپیٹ کیا جاری ہوں لیکن جب مجھے میں بات کرتی ہوں نا پیشنٹ سے جن کو کمر درد ہے جن کو بہت زیادہ پرابلم ہے تو مجھے پتا چلتا ہے کہ انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ اس تکلیف میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور بہت سارے پیشنٹ ہیں جن سے میں بات کرتی ہوں اور وہ سب چیزیں انہیں بتاتی ہوں تب وہ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اور تب ان کو ریلیف آنا شروع ہوتا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے موٹیویٹ کرنے کے لئے اور میں جب تک بھی کوئی مجھے کہے گا کہ میری ہیلپ کریے تو میں جرور کروں گی جو بھی مجھ سے بن پڑے گا وہ سب اور میری کوشش یہی رہے گی کہ جتنے بھی لوگ درد میں ہیں وہ درد سے باہر آسکیں جہاں تک بھی کوشش کر سکتی ہوں جرور کروں گی حالکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ دپریشن میں ہیں تو وہ ایک ہی چیز سننا چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کریے آپ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں کیونکہ میں ٹھیک ہوئی ہوں اور بہت سارے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں تو چلیے آج سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو اور آپ لوگوں کے سوال لے رہی ہوں کماردرد اور سلپ ڈسک سے ریلیٹنٹ اور آپ کے آنسر دینے کی کوشش کروں گی تو بنے رہیے میرے ساتھ اینڈ تک اور ویڈیو ہیلپ فل لگے تو پلیز لائک کر کے جائیں اور شیئر کریں ان لوگوں تک جس کو اس کی ضرورت آپ کو محسوس ہوتی ہے اور ابھی تک اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوسرا کمنٹ لبکش کا ہے جنہوں نے بتایا ہے کہ آپ کے سمجھانے سے ہم کو بہت پرباہ پڑا ہے پہلے نیچے بیٹھ جاتا تھا اور کیسے کیا کرنا ہے کیسے لیٹنا ہے کیسے برش کرنا منجن کرنا ہے کیسے نہ آنا چاہیے سب آپ نے بتایا آپ کے بتائے ہوئے پرہیج کرنے سے تھوڑا ہم کو آرام ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ سن کر کے آپ کو ریلیف آ رہا ہے پرہیج کا دھیان رکھئے اور اگر بہت ٹائم ہو گیا ہے میڈیسن لیتے ہوئے اور ریلیف نہیں لگ رہا ہے تو پلیز چینج کر کے جرور دیکھیں میڈیسن کو جو کی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آئر ویدی خومیپیتھی یونانی جو بھی آپ کو نزدیک مل رہی ہے وہ آپ ٹرائے کریں چینج کر کے دیکھیں آپ کو ریلیف جرور آنا چاہیے اگلا سوال ہے نیگی برادرز کا انہوں نے لکھا ہے ہیلو سسٹر مجھے بتاؤ میں کیا کروں 21 سال کا ہوں ابھی میں پریشان ہو گیا ہوں اور جو لکھا ہے میں پڑھنا نہیں چاہتی ہوں نیگٹیو چیزیں بلکل نہیں سوچنا ہے من میں بیٹ سے نہیں ہل پا رہا ہوں اور چل نہیں پا رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے پلیز بتا دو تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس تکلیف میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کو کمر درد ہے اور آپ لیٹ گئے ہو بلکل بستر پہ تو سب سے پہلے آپ کو اپنے مائنڈ کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ ایک فیزیکلی کمی آگئی ہے جیسے ہم ایک سائیکل کو دیکھتے ہیں وہ سائیکل سے اگر چین اتر جاتی ہے تو وہ کوئی اس کی بیماری نہیں ہے چین واپس چڑھاؤ وہ سائیکل پھر سے چلنے لگے گی تو اسی طریقے سے ریڈ کی ہڈی میں جو جو ڈسک ہے اس میں سے اگر کسی وجہ سے وہ فٹ گئی ہے یا جیل باہر آ گیا ہے وہ نرف کمپریس کر رہا ہے نرسو کو دبا رہا ہے تو اس کی وجہ سے درد آ رہا ہے تو یعنی کہ جیسے ہی وہ جیل جو ہے وہ واپس چلے جاتا ہے اور سوجن گھڑ جاتی ہے تو وہ کمپریشن یعنی کہ وہ سوجن گھڑتے ہی وہاں کا دباؤ کم ہو جائے گا اور آپ کا درد گھائے ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ کو اپنی باڈی کو ریلیکس رکھنا ہے آرام دینا ہے اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے وجن کو بیڈ یعنی بستر پر رکھنا ہے وہ آپ کر رہے ہو کیونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں ہل نہیں پا رہا ہوں چل نہیں پا رہا ہوں تو ایک تو آپ کو بیڈ پہ رہنا ہے دوسرا جو آپ کو جھکنے کا کام ہے جتنی بھی کام ہے دیکھیں ہماری پوری لائف میں پوری دن کی دن چریا جو ہوتی ہے اس میں کئی بار ہم اپنی ریلیکی ہڈی کو ہلکا ہلکا بینڈ کرتے ہیں زیادہ نہیں بھی چکائیں گے تب ہی بھی ہلکا بینڈ کرتے ہیں اور جیسے مودھ ہوتے وقت ہو گیا یا برش کرتے ہو گیا وہ چیزیں میں نے بتا رکھی ہیں کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے تو تھوڑا سا سہارہ لے لو اس وقت دیوار پہ اور جتنا ہو سکے بینڈ ہونے سے بچیے ٹھیک ہے ٹائلٹ اگر آپ نارمل ٹائلٹ یوز کر رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ اونچی ایڈی کا جو چپل ہوتا ہے وہ پہن کر جائیں اور اگر آپ کو انگلیس سیٹ مل جاتی ہے تو وہ بیسٹ ہے آپ کے لئے اگر جن لوگوں کو بہت ہی جیادہ پرابلم ہے تو ان کے لئے ایک چیئر آتی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ٹائلٹ کے لئے نہانے کے ٹائم پہ ہم گردن آگے کر کے سیر دھو لیتے ہیں وہ نہیں کرنا ہے اس چیز کا دھیان رکھیں کہ سیر کو آپ سٹریٹ رکھیں اور پیچھے کی طرف بالوں کو کر کے واش کریے اور سٹول پر بیٹھ کرنا ہے یہ یا چیئر پر بیٹھ کرنا ہے یہ جب آپ سوتے ہیں تو گردن کے نیچے آپ کو تکیا نہیں رکھنا ہے سیدھا جب لیٹتے ہیں اور جب کروٹ لیتے ہیں تو اس وقت آپ تکیا رکھ سکتے ہیں تو اٹھتے وقت بھی بیٹھ سے دھیان رکھیں کہ کروٹ کے بل پہلے کروٹ لے لیں پھر ہاتھ ٹکا کر اٹھیں اس کے علاوہ جو کھانے کے پریجے ہیں اس میں میں نے بتایا ہے کہ دیکھیں آئر ویڈگ اور یونانی میں چاول اور آلو اور عربی گو بھی جن سے گیس بنتی ہے چھولے اڑد کی دال یہ چیزیں بند کرتے ہیں فرائیڈ چیزیں بند کرتے ہیں تو یہ اس لئے کرتے ہیں کہ آپ کے ایسی ڈیٹی نہ بنیں آپ کو گیس ٹرک کی پرابلم نہ ہو کیونکہ یہ پرابلم کہیں نہ کہیں وات والی ہوتی ہے جو وائیو سے بنتی ہے یعنی گیس سے بنتی ہے تو وہ ایسی ڈیٹی کم کرنی کے لئے آپ یہ چیزیں پہلے آوائیڈ کر لیں ٹھیک ہے اور جیسے کیلہ ہو گیا جس میں زیادہ کاربوہائیڈرٹ ہے وہ خون کو گاڑا کرتا ہے بلڈ کو تو وہ آپ کو وہ چیزیں آوائیڈ کرنی ہے آپ کو کھٹی چیزیں کسی حالت میں نہیں کھانی ہے کھٹا فل ہو یا آپ کوئی کھٹی چیز جیسے نہیں وہ ہو گیا اچار ہو گیا اور جتنی بھی دہی مٹھا کڑھی سامبھر یہ سب آوائیڈ کریے تو اس سے آپ کو ریلیف فیل ہوگا آپ یہ چیزیں کر کے دیکھیں اور فیزیکل پرہیج میں بتائی چکی ہوں آگے نہیں جھکنا ہے وزن نہیں اٹھانا ہے اور بائک اور سیڈی بلکل آوائیڈ کرنی ہے اور جب آپ بیٹھتے ہو تو ٹیک لگا کر بیٹھئے اور جس میں آپ کو ریلیکس فیل ہوتا ہے اس طرح سے آپ اٹھنا بیٹھنا اپنا تھوڑا چینج کریے تھوڑی لائف سٹائل بدلیے اور میڈیسن آپ ٹرائی کر کے دیکھیں ابھی تک اگر آپ میڈیسن لے رہے ہو الوپیتھک اور اس ریلیف نہیں ہے تو وہ چینج کر کے دیکھو یونانی ٹرائی کرو یا ہمیپیتھی یا جتنا بھی جو بھی آپ کے آپشن موجود ہیں وہ ٹرائی کر کے دیکھو تو یہ سب کروگے تو انشاءاللہ ریلیف آنا چاہیے اگلے سوال جو سسٹر ہیں ہماری یہ پاکستان سے ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ سلام دیدی دیکھ کے اچھا لگا کہ آپ کی بتائی ہوئی دواز سے لوگوں کو ریلیف ہو رہا ہے خوشی بھی ہوئی میں بھی آپ کی ویڈیو دیکھتی ہوں پرہیج بھی فالو کرتی ہوں سارے کھانے کے بھی وزن اٹھانے کے بھی مالش اور سکھائی بھی کرتی ہوں ڈیلی اور آپ کے بتانے سے ہمت ملتی ہے گائیڈ کرنے کے لئے پرہیج سے بھی مجھے سکسٹی پرسنٹ آرام ہے ان سے میری بات ہوئی تھی انسٹا گرام پہ اور یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب کچھ نہیں ملتا ہے اور صرف امید ہو تو انسان کوشش کرتا ہے اور انہوں نے بتایا کہ ریف ہے تو یہ ایک تو تلکا تیل صرف تلکا تیل کرتی ہیں اس میں میں نے بولا تھا انہیں کہ گارٹ لیسون اگر نہیں بھی مل رہی ہے تو آپ سمپل لیسون اس میں پکا کے اسے استعمال کریں اس سے تھوڑا اور اس کا امپرویمنٹ ہو جائے گا مطلب جو بھی اس سے فائدہ آرہا ہے وہ اور جیدہ بینیفیشل ہو جائے گا اس کے آگے وہ لکھتی ہیں بگیر دوا کے پاکستان میں دوا مل نہیں رہی ہے پلیس سب میرے لئے بھی دعا کریں مجھ مجھ کو بھی ہنڈر پرسنٹ آرام آجائے اللہ سب کو صحت دے آمین بس آپ ایسے ہی گائیڈ کرتی رہے شکریہ میری بین اپنا بہت سارا دھیان رکھو اور میں انسٹاگرام پر آپ سے بات کروں گی جلدی ہی کیونکہ مجھے بچھلی کئی دن وں سے ٹائم نہیں مل رہا تھا اب تھوڑا میں فری ہوئی ہوں تو میں آپ سے جرور بات کروں گی اگلا سوال جن کا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں در سے اور آپ کی بتائی بھی میڈیسن کتنے دن میں آرام کام کرتی ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں صرف میڈیسن سے کچھ نہیں ہوتا ہے میڈیسن بھی لو ساتھ میں پرہیج بہت امپورٹنٹ ہے اور میں سب پہلے کمنٹ جو لیا تھا اس میں بتایا تو سب فالو کریں میڈیسن کسی کو اگر اچھے پرہیج کر رہے تو 15-20 دن میں یا ایک مہینے میں بہت اچھا ریزلٹ دکھائی دی جاتا ہے اور پھر وہ چیز کنٹیو رکھئے مجھے تھوڑا لمبا ٹائم لگا تھا لیکن ٹائم فکس نہیں اگر آپ کو آرام آجاتا اور آپ نیچے بیٹھ کچھ کام کرنے لگ پڑے تو سب خراب ہو جائے گا یہ کسی بھی میڈیسن سے ہو سکتا ہے اگر پرہیج کا دھیان نہیں رکھو گئے تو پھر پھر سے واپس آتی ہے اور کمپلیٹ دھیان رکھیں اور فالو کیجئے برہیج کو میڈیسن آپ لے کر دیکھیں جب تک آپ ریلیف نہیں آتا آپ لے سکتے ہو چاہے تو آپ کسی ڈاکٹر سے یا ہکیم سے کنسلٹ کر کے لوگ وہ آپ کی اچھا ہے چندر شیخ جی جنہوں نے پوچھا کہ ہمیں سروائیکل اور سلپ ڈسک شیارٹکا کی کافی دکھت ہے جس سے چلنے پھرنے میں کافی دکھت ہوتی ہے تو جو چیز میں پہلے کمنٹ میں آپ لوگ سے بتا چکی ہوں وہ ہی چیزیں جن کو بھی ریڑ کی ہڈی میں یا سلپ ڈسک کی تکلیف ہے ان سب کے جتنے طرح کہ میں نے پرہیج بتایا چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں وہ پلی لیسٹ میں جا کر چیک کر سکتے ہیں وہاں مل جائے گی یا ڈسکرپشن چیک کر لیں اس میں بھی آپ کچھ ویڈیوز مل جائیں گی اور فالو کریں جو میں بتاتی ہوں کی کرنے ہیں اور نہیں کرنے اگلا سوال نیمیشا جی نے پوچھا ہے کہ آپ نے نیورو سرجن کی دوائی لی تھی اس سے آپ کو فرق نہیں پڑھا کیا اور اس کی بعد آپ نے کب یونانی دوائی سٹارٹ کی تھی تو دیکھیں میں جب نیورو سرجن سے دوائی لی تھی تو مجھے ایک ہفتے کے اندر اندھری کمپلیٹ درد میں ریلیف آ گیا تھا جو کہ میں سات اٹھ مہینے سے تڑپ ری تھی درد میں آرام نہیں تھا تو ان کی میڈیسن سے آ گیا تھا اور میں نے بیوکوفی کی تھی کی میں نے جب مجھے ریلیف آیا تو میں کھیت میں جا کر بیٹ کر میں کام کیا تھا جس کی وجہ سے جتنا مجھے ریلیف آیا تھا وہ بیکار ہو گیا تھا اور اور زیادہ تکلیف بڑھ گئی تھی جیسے تیل بون سے درد آنا اس کے بعد سٹارٹ ہوا اور دونوں پیروں سے جو ہمت تھی تاکت تھی وہ ختم ہونی سٹارٹ ہو گیا اور درد بے پناہ ہو گیا تو مجھے اس کے بعد پرابلم آئی اور پھر میں نے کافی ٹائم کھائی بھی دوائی لیکن مجھے اس کے بعد آرام نہیں دکھا تھا تو اسی لئے میں کہتی ہوں جب بھی کوئی میڈیسن دیکھ لوں مجھے وہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ورنہ پرابلم بڑھ جاتی ہیں اور ایسی پرابلم بڑھتی ہیں کہ انسان چار پائی پہ 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 دھیان رکھ اگلا سوال سمائرہ کا ہے وہ پوچھ رہے میم حکیم صاحب نے کوئی ایکسرسائز نہیں کروائی بینہ ایکسرسائز کی آپ ٹھیک ہوئی ہیں پریز بتائیں تو ہاں جی بلکل میں نے کوئی ایکسرسائز نہیں کی ہے میں ایکسرسائز کرتی تھی تو مجھے پین بڑھ جاتا تھا اور ایسا جروری نہیں ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہو تو پھر بھی آپ اپنا دھیان رکھیں کی اگر آپ کو کوئی ایکسرسائز کرنے سے درد بڑھ رہا ہے تو وہ آپ آوائیڈ کر سکتے ہو اگر آپ یونانی میڈیسن لے رہے ہو تو یا پھر آپ پروپر بند بھی کر سکتے ہو اگر آپ ریلیف ہی ملتا ہے تو ہی آپ ایکسرسائز کرنا میں نے تو نہیں چلنے کے لئے بولا ہے کی صبح چل سکتی ہوں اور کتنا کیوں چلتے ٹائم میرے پیر میں بھاری پن آ جاتا ہے دیکھیں اگر ڈاکٹر نے جو کہا ہے آپ وہ فالو کر دیکھ لیں پہلے ٹھیک ہے اور میرا ایکسپیڈینس اگر آپ پوچھ رہے ہو تو میں نے تو نہیں چل آیا کیونکہ چلنے کی ہمت ہی نہیں تھی تو مجھے لگتا تھا میں گر جاؤں گی تو چلنے کے جو پروسیس جب ریلیف آتے گیا تو میں دھیرے دھیرے آپ کو اتنی جلدی ریکووری ہوتی ہے باقی آپ ڈاکٹر کو فالو کریں پہلے اتمنان سے جو وہ کہہ رہے ہیں تو بس آج کے لئے اتنا ہی امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہو اور اگر کسی کو یونانی میڈیسن چاہیے اور وہ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام پر میسج کر سکتے ہیں میں آپ کو پروائیڈ کرا دوں گی اس کے علاوہ اگر کسی طرح کا سوال آپ کا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آنسر دینے کی کوشش کروں گی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک جرور کر دیں اور شیئر کریں وہاں تک ان لوگوں تک جو اس تکلیف سے جوج رہے ہیں اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کر لیں بس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں